امام حسین علیہ السلام ناظم صاحب کے وہاں باڑے سے تالکٹوری کی کربلہ پر اختتام پذیر ہوگا اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پوری دنیا میں عشرے کی عنوان سے پروگرام مناخیت کیے جارہے ہیں جگہ جگہ پر جلوس نکالے جارہے ہیں ماتم کا سلسلہ ہے نوہوں کا سلسلہ ہے اپنے امام میں حسین علیہ السلام کو سب یاد کر رہے ہیں اور کربلہ والوں کو رخصت کر رہے ہیں اپنے اپنے گھروں سے تازیہ اٹھا رہے ہیں اور مجلس حسین کا ذکر جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت ساری انجومنیں کس انداز سے یہاں سے گزر رہی ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو عام کرنے کے لیے تمام ازدار تمام ماتمی تمام مومنین اس وقت یہاں پہ موجود ہیں جو ایک یہ بڑی جلوس کی شکل میں یہاں سے دیری دیری کربلہ تالکٹورہ پر اختتام پذیر ہوگا ہم اپنے کیمروین سے گزارش کریں گے کہ آپ دیکھیں کہ یہی جا خمر بنی حاشم کا جو پرچم ہے یہ انجومن یہاں سے لے کر اس علم کو جا رہی ہے اور دیری دیری یہ جلوس اپنے مخررہ راستوں سے ہوتا ہوا گزر رہا ہے کر گئے اسر کو جس خاک پر سرور سجدہ کر گئے اسر کو جس خاک پر سرور سجدہ ہم اسی خاک پر کرتے ہیں برابر سجدہ اور وہ زمین کر کے گئے جس پر بہتر سجدہ وہ زمین کر کے گئے جس پر بہتر سجدہ عرش سے آکے ملک کرتے ہیں اس پر سجدہ کہ جس نے کعبے کو بچایا ہے خلیل کعبہ کہ جس نے کعبے کو بچایا ہے خلیل کعبہ اس کے روزے پکر و شکر کا آ کر سجدہ جائے ناظرین آپ ختیجہ ٹی وی پر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں جو اس وقت روزہ آشورہ کا جلوس بڑی عقیدت کے ساتھ یہاں سے برامت ہوتا ہوا تالکٹوری کی کربلہ پر اختتام پیزیر ہوگا عداسی ہے چاروں طرف ہے اندھیرہ کی ہے تصویر ہر ایک چہرہ عداسی ہے چاروں طرف ہے اندھیرہ بیا کیا کروں اپنے گھر کا اجڑنا میرے گھر سے یا خواہ جا رہا ہے کہیں پر ہے گریہ کہیں یا ہزاری اگر دل میں ہے تو فقط بے قراری کہیں پر ہے گریہ کہیں یا ہزاری کہاں چین مجھ کو اب آرام کیسا میرے گھر سے یا خواہ جا رہا ہے ناظرین آج یوم آشورہ ہے اور ہم شہر ازار لکھلو میں ہیں یقینا ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ صرف یہ کہا جائے کہ آج یوم آشورہ ہے کس طرح سے حسین اپنے چھ ماہ کے بچے کے لیے پانی مانگ رہے تھے ادھر سے پانی تو نہ ملا لیکن تین بھال کا تیر چلا عزیزوں یہ اگر میسج پوری دنیا تک پہنچے کہ بچے کے لیے ادھر تھے کس طریقے سے پیغام آتے ہیں لیکن حسینیت کے پیغام کس طرح سے پوری دنیا تک پہنچتے ہیں ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب آفتاب شریعت مولانا قلب جبوید نقوی صاحب ہیں آئیے اس یوم آشورہ کو حسینیت کے پیغام کو عام کیا جائے پوری دنیا تک پہنچایا جائے کہ حسین زندہ باد ہیں حسین پائندہ باد ہیں بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسا کہ آپ نے کہا بھی کہ امام حسین کا پیغام امن کا پیغام ہے شانتی کا پیغام ہے آج پوری دنیا میں اسلام کے نام پر دہستگردی کی جا رہی ہے اسلام کے نام پر آتنگواد ہے بے گناہ کو مارا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں یہ اسلام کے نام پر کیا جا رہا ہے جبکہ اسلام جو ہے چاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہو امام حسین کا پیغام ہو امن اور شانتی کا پیغام ہے اسلام میں کسی کو مارنا نہیں ہے کسی کو قتل کرنا نہیں ہے دوسروں کو بچانے کے لیے اپنی جان دے دو یہ ہے اسلام میں اپنا خون دے دو یہ ہے اسلام میں خون بہانہ نہیں اپنا خون دینا یہ اسلام میں واجب علاہ دیم ہے لیکن یہ کہ امام حسین کا پیغام دنیا تک نہیں پہنچ رہا ہے اگر امام حسین کا پیغام دنیا تک پہنچے مسلمانوں تک پہنچے تو یہ دہشتگردی ختم ہو سکتی ہے یہ دہشتگردی مٹ سکتی ہے آپ دیکھیں کہ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کر رہے ہیں وہاں کربلا میں اپنے چھے مہینے کے بچے کو قربان کر دیا ظلم کے خلاف اپنی پوری پوری فیملی کو قربان کر دیا اٹھارہ برس کے کڑھیا جوان بچے کو اپنے بیٹے کو قربان کر دیا کہہ کے لیے دنیا سے ظلم ختم ہو دنیا سے آشانتی ختم ہو دنیا سے آت اگواد ختم ہو اس کے لیے امام حسین نے اتنی بڑی قربانی دے دی اور عجیب چیز ہے عجیب چیز ہے آپ جا کے ہسٹری بھی کربلا کے دیکھ لیں کہ جناب ابباس قتل ہو چکے شہید ہو چکے تھے جناب علی اکبر شہید ہو چکے تھے جناب علی ازغر شہید ہو چکے تھے اس کے بعد بھی امام حسین نے جا کروں گے عزیدیوں سے کہا کہ اب بھی تم صحیح راستے پر آ جاؤ تو میں تم کو معاف کرنے کے لیے اب بھی تیار سرکار آخر میں میں سوال ایک یہ کروں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے چینلز ہیں میڈیا کا جو رول ہے ہندوستانی میڈیا کا اکثر کر کے کچھ نے کچھ اس طرح باتیں آتی ہیں تو اس پیغام حسینیت کو پہنچانے میں میڈیا کے کتنا کہ آپ مطمئن ہیں میڈیا ہی چاہے تو وہ جو ہے وہ اس کے پیغام کو زیادہ زیادہ نشر کر سکتی ہے ہوتا یہ ہے کہ میڈیا عام طور سے کچھ باہر کے نصر کے ملک جو بھی ہیں اسے بھی ڈیل ہوتی ہے اور ان کی پالیسی یہ ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے اور ان کی کوئی اچھی بات جو ہے وہ ان کی پیش نہ کی جائے لہذا دہشت گردی کے معاملات وہ پیش کر دیتے ہیں لیکن امام حسین کے عمر کا پیغام ہو نہیں پھیلاتے لہذا اگر اگر یہ امام حسین کے عمر اگر چاہتے ہیں واقعی دہشت گردی کو بہت برا کہتے ہیں بہت برا کہتے ہیں صاحب یقیناً حسینیت زندہ باد ہے حسینیت زندہ باد رہے گی یہ آپ جو صدایں سن رہے ہیں نا یہ حسینیت کے جیت کا اعلان ہے لبے کے یا حسین لبے کے یا حسین لبے کے یا حسین ناظرین اس وقت یہ جمع غفیر جو دیکھ رہے ہیں آج یوم آشورہ ہم شہرِ ازا لکنوں میں ہیں اور یقیناً یہ منظر پوری دنیا تک جانا چاہیے کہ جس طریقے سے یہاں پر حسینیت کا یہ جمع غفیر اعلان کر رہا ہے کہ حسین جیت گئے حسینیت کی یہ جیت اس بات کی دلیل بھی ہے کہ ہمارے ساتھ اس وقت سوامی سارنسی موجود ہیں اور ان سے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ حسین کی جیت کے اعلان میں حسینیت زندہ باد کیسے رہے گی حسینیت پہندہ باد کیسے رہے گی حسین ایک اتنا بڑا کردار ہے کہ جس کے بارے میں جندہ باد وہاں سے شروع ہوتا ہے اور آج وشو شانتی دوس ہے ورلڈ پیس دے ہے اور وشو شانتی کا ہر راستہ اس میں خون کی بون جرور پڑتی ہے چاہے سمرات اشوک نے کلنگیو دلڑا ہو یا امریکہ نے ہیرو سیما کے اوپر بم فیکا ہو اس کے بعد ہی شانتی کی بات کرتے ہیں تو اس حسینیت کی شانتی کے راستے میں اگر میرے خون کا اگر قطرہ گرتا ہے تو مجھے اس بات کا فقر ہے اور میری خیراز اقیدت میری پیش کی جائے اور حسین اس کو قبول فرمائے یاو سے بعد غدل شاد کا بڑھا یہ حسلہ بردلہ کا فاہ کرنا لہا رسول اللہ کا بعد غدل شاد کا بڑھا یہ حسلہ بردلہ کا فاہ کرنا لہا رسول اللہ کا شام میں آلِ نبی کو دے کر سب نیکا کیا قیامت ہے یا کنبہ ہے رسول اللہ کا شام میں آلِ نبی کو دے کر سب نیکا سنے آب ازاں گیارا مہرم لٹاوا خابرہ سنے آب ازاں برن لٹ چکے اے لے حرم تو شیمر نے آکھا کہا آؤ اوٹو پر بیٹھائے تم کو حیالی با شام کی جانے چلو یہ اے لکھ میں آکے مہا گیا آئیے سن کر خبرہ لے حرم کا پیٹنا بولی رانڈے ہوگا مہروں کا سامنا ملڈ کا ہی ہمی اور اقتی کروں کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے برک لمحہ جیسے قضا ڈھا رہا ہے کروں کیا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے دموں سے پھٹا جا رہا ہے قلیجہ میرے گر سے آقا میں آ جا رہا ہے ناظرین پیغام حقانیت یعنی حسین کا پیغام آج آشورہ ہے یوم آشورہ ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین آیت اللہ سیدہ حمید صلی اللہ حسن صاحب قبلہ ہیں پیغام آشورہ پوری دنیا تک کیسے پہنچنا چاہیے اور وہ پیغام آشورہ اصل میں کیا ہے آئیے استقبال کرتے ہیں اور اس پیغام کو پوری دنیا تک نشر کرتے ہیں آشور کا دن ہے آج ابھی دن گزر رہا ہے اصل آشور کا وقت آئے گا جب اصل آشور کا وقت آئے گا تو یہ دیکھے کہ امام کا پیغام کیا تھا امام حسین نے تین جملوں میں کیا پیغام دیا ہے وہ تین جملے نقل کر دیتا ہوں یہی پیغام پوری دنیا کے لئے سامنے یزید کی فوج ہے بسر سعادق کی پوری فوج کے کمانڈ کر رہا ہے امام حسین کے وقت اب کچھ نہیں ہے نہ حضرت عباس ہے نہ علی اکبر ہے نہ قاسم ہے کوئی سب شہید ہو چکے ہیں اکیلا ہمارا امام فوج کے سامنے جا کے آپ نے آواز دی خاموش رجوع مجھے تم سے کچھ کہنا ہے یہ موجزہ امامت تھا کہ ہاتھ بلند ہوا باجے چھپ ہو گئے روایت کے فقرہ ہے جانوروں کے گلوں میں پڑی بھی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئیں اور جس انسان کی جہاں سانستی میں ہی رک گئی تب امام نے آواز دی جو پورے میدان کربلا کے لاکھوں انسانوں تک پہنچی اور آج تک پہنچ رہی ہے ہم سب تک آپ نے فرمایا یزیدی فوج سے کہہ رہے ہیں یا ویلکم احسوس ہے تم سب پر علا ما تو قاتلونی تم سب کس بات پر مجھ سے جنگ کر رہے ہو ام لا حق انترکتو کیا میں نے کوئی حق چھوڑ دیا ہے ام لا شریعت انغیرتوها یا میں نے شریعت میں کوئی تغیر کر دیا یہ لفظ خیامت تک کی گوائی ہے کہ امام نے شریعت میں کوئی تغیر نہیں کیا تھا اور شریعت اسلام صرف ایک بات چاہتی ہے ظلم کا مقابلہ کرو کبھی ظلم کا ساتھ نہ دو ظالم کی حمایت نہ کرو مظلوم کی حمایت کرو یہ کربلا امام حسین کا پیغام تھا اور اسی لئے آپ کا فقرات ہے جب بیعت کی بات کی گئی تو آپ نے یہ نہیں کہا میں یزید کی بیعت کر لوں نہ آپ نے فرمایا مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت کرے یہ مجھ جیسا کی لذبت لارہی ہے سارے اسلام کی نمہندگی امام حسین کی طرف ہے وہ سارے باطل کی نمہندگی یزید اس کی یزید ہی کر رہے تھے بغام آشورہ صرف ایک ہے کہ ہم سب آشور کربلا اور واقعہ کربلا کی تقدس کی کیفیت کو برقرار رکھیں یہ ننگے سر یہ ننگے پیر یہ سیاہ لباس تقدس کی نشانی ہے لال لباس پہن کے آؤ زرد کپڑے پہن کے آؤ ہستے بیلتے سوڑے بیتے چلو نہیں ہوگا پورا حسینی ساری دنیا میں ایک سگرٹ پیتا وہ نہیں دکھائی دے گا آپ کو یہ تقدس کی نشانی ہے تو اس تقدس کو باقی بھی برقرار رکھیں ہم آگے بھی اور آگے اور آگے جب تک آپ ازاداری کے تقدس کو نوجوان میں اپنے نوجوان سے کہتا ہوں کل بھی میں نے نازمیہ کی محلیس میں کہا ہے جب تک ہمارے نوجوان ازاداری کے تقدس کو جو سمجھتے ہیں وہ ماشاءاللہ سمجھتے ہیں اس کو سمجھائیں عام کریں یہی بقا ہے اس پیغام کی اس کو کلچرل پروگرام نہ سمجھا جائے سماجی پروگرام نہ سمجھا جائے کوئی ہسنے کھیلنے خوشی کا پروگرام نہ سمجھا جائے بلکہ غم کا ہے اور جب کسی گھر میں میت ہوتی ہے تو وہاں کوئی اس سے جا کے نہیں کرتا ہے کہ آئیے ذرا کچھ کلچرل باتیں کر لیں وہ سب باقی باتوں کے لیے شریعت میں اسلام میں ہر بات کی آپ کو اجازتیں سہولیتیں ملی ہوئی ہیں لیکن ازاداری اس پوری شریعت کے تحفظ کا نام ہے اور ازاداری کے لیے میں تمام نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ اس کے تقدس کو ہمیشہ کہتا ہوں پھر کہتا ہوں تقدس پاکیزگی کو اس کی جو پاکیزگی تحارت ہے نفس سے لے کے باہر تک اس کو آپ بڑھا ہو بڑھا ہو اور کسی سے متاثر نہ ہو یہودیت چاہتی ہے کہ آپ کے ذراعی کے تقدس کو ختم کرے لیکن سارے مسلمان ساری دنیا کے اور سارے مسلمان کے علاوہ جتنے مذہب کے لوگ ہیں جو ظلم کا مقابلہ کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے اور آپ اس میں جتنا نام حزین کو پیش کریں گے مقدس طریقے پر پاکیزگی کے ساتھ تحارت کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ وہی صحیح پیغام انسانیت کا بھی ہوگا اور آشور کا پیغام آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں ان باتوں کو نشر کر رہے ہیں بہت بہت شکریہ ناظرین یقیناً ہمارے علماء اس طریقے کے جن کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے جب یہ میسیج پوری دنیا تک نشر ہوگا تو یقیناً میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر طرف سے صدا آئے گی لبائی کے یا حسین لبائی کے یا حسین لبائی کے یا حسین حرام کے سر سے چینی جائے گی چادر سر مختل مصرہ بھی سنیں نہیں نہیں سن سکیں گے سنیں ایک دولا کے لیے کیا کہہ رہے ہیں جناب سکینہ سکینہ سے سنیں جو روئے یاد کر کے خوبرے خاص ان کے سرے خود ایک ایک پیشن گوئی ہیں شہادہ سے پہلے کیاں امام نے جو روئے یاد کر کے خوبرے عاصم کے سرے کو اب کیا کہہ رہے ہیں امام کیا سمجھا رہے ہیں تم ایک پہلے کو جائے چینی جو جائیں جو روئے ہیں تو سمجھا رہے ہیں ارمان لگو ڈاوز روئے ہے ایسے بار گئے تو آئے گا میرے گھر میرا اٹھتے آلے ہمنا اپنے دل کو جھولے سے بہلا کے رہ گئے یہ آشورہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کی جیت کا اعلان سر اعلان ہو چکا ہے آئے ناظرین ہمارے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین مولانا صحیف عباس نقوی صاحب ہیں پیغام آشورہ کس طرح سے پوری دنیا میں پہنچنا چاہیے امام کے تمام اقوال ذرنی کس طرح سے پہنچنا چاہیے آئے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پیغام کو پوری دنیا تک نشر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں امام حسین نے جو کربلا میں قربانی پیش کر کے پیغام دیا ہے وہ سب سے بڑا پیغام جو ہے وہ انسانیت کا پیغام ہے پیغام امام حسین یہی ہے کہ انہوں نے ظلم کے خلاف اٹھنے والی آواز کو ایسا دبا دیا کہ آج کوئی یزید کا نام لینے والا نہیں ہے یزید کا پتہ بتانے والا کوئی نہیں ہے امام حسین نے بتایا کہ ہم کم ہیں لیکن ہم اپنی قلت کے اوپر کبھی یہ نہ ہوں کیونکہ جو بہتر تھے وہ اس طرح کامیاب ہوئے کہ اس کا نظارہ آج پوری دنیا میں نظار آ رہا ہے کہ ہر طرف حسینیت کا پرشم بلند ہے ہر طرف امام حسین کا غم بنایا جا رہا ہے اور ہم سب چاہے کسی قوم کی ہوں چاہے ہندو ہو مسلمان ہو شیعہ ہو سنی ہو سب نظرانہ پیش کر رہے ہیں غم کا کہ مولا جو کربلا میں آپ نے تین دن کی بھوک اور پیاس کے بعد قربانی پیش کی جو آپ نے اپنے بچوں کو قربان کیا جو آپ نے اپنے دوستوں کو قربان کیا جو آپ نے اپنے چھ مہینے بچے کی قربانی پیش کی تو ہم آپ کو نظرانہ پیش کرتے ہیں اور چودہ سو سال کے بعد بھی آپ کا غم بناتے ہیں اور آپ کی شہادت کو سلام کرتے ہیں ہمیں امام حسین کے اس کربلا کے میدان میں جو قربانی پیش کی اس کا ایک ہمیں یہ چاہیے ہے نتیجہ وہ یہ ہے کہ کبھی بھی ظلم کے سامنے جھکے نہیں انسان ہمیشہ ظلم کے سامنے حق کا پرشم بلند کرے اور دوسرے انہوں نے جو انسانیت کے لیے قربانی دی ہے یہ انسانیت کی قربانی تھی جو آج ہندو مسلم سب اس غم کو منا رہے ہیں ناظرین یقیناً آج یوم جمعہ بھی ہے مناسبت سے دیکھا جائے تو جب آشورہ کے دن امام حسین علی مقام اپنے اطفال کے ساتھ تھے تو اس دن بھی یوم جمعہ تھا حسینیت زندہ باد حسینیت پائندہ باد ہمارے ساتھ صحفت کی دنیا کا ایک بہت عظیم نام ہے ایک عدیب ہماری مراد ہے ڈاکٹر تاریخ کمر صاحب حسینیت کے جذبے کو سلام کرتے ہوئے مجھے دو شیر یاد آ رہے ہیں میں آپ کی نظر کرتا ہوں کہ ذکر شبیر عبادت کا مزہ دیتا ہے اور سر عقیدت سے ہر انسان جھکا دیتا ہے صبر ایوب کی جو بات کیا کرتے ہیں صبر شبیر انہیں آئینہ دکھا دیتا ہے ایک بہترین عدیب ایک بہترین صحفی آئین کا استقبال کرتے ہیں اور اس یوم آشورہ کو حسینیت کے پیغام کے طور پر پوری دنیا تک کیسے پہنچایا جا سکتا ہے ان کے یہ کلمات آپ تمام ناظرین کی خدمت میں پیش ہیں بہت بہت خیر مقدم ہے تاریخ صاحب پہلا سوال کہ حسینیت اور امام حسین کے مشن کو پوری دنیا تک کیسے پہنچایا جائے دیکھئے جہاں تک اس مشن کا تعلق ہے تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ مشن پوری دنیا تک پہنچ چکا ہے لیکن جیسے جیسے دنیا میں نفرتیں بڑھتی ہیں شدتیں بڑھتی ہیں منافرت کا ماحول پیدا ہوتا ہے اس مشن کی طورت شدید محسوس ہونے لگتی ہے اور پھر یہ اپنے بلکل نئی توانائی کے ساتھ نئے جذبوں کے ساتھ ہماری رہنمائی کرنے لگتا ہے ظاہر ہے کہ ایسا مشن ہے جو رہتی دنیا تک قائم رہے گا اور جہاں جہاں انقلابات آئیں گے تو کوئی بھی انقلاب ایسا نہیں ہوگا جو بغیر حسین کی شمولیت کا مکمل ہو سکے تو یہ اس کی کامیابی کی دلیل ہے بہرحال میں شکر گزار ہوں خدیجہ چینل کا بھی اور یہاں پر صرف میں اسی جذبے کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کہ جس کی ترسیل کے لیے متعدد موقع پر کوشش ہوتی رہی ہے ہمارے اہلِ بیس سے عقیدت رکھنے والے تمام لوگ عقیدتوں کا مختلف طریقے سے اظہار کرتے رہے ہیں تو میں تو یہی کہوں گا کہ میں ایک مدت سے سوچتا ہوں کہ دستے جورو ستم سے کبھی یہ سینہ چھنے گی بھلا کبھی اس پیاسے قافلے کو سبیلِ آبِ روا ملے گی یہ سر جنوں کے سینہ پہ اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں کب اپنے تن سے ملے گا جا کر کہاں پہ اس کا قیام ہوگا عذیتوں اور صحوبتوں کا یہ سلسلہ کب تمام ہوگا میں ایک مدت سے سوچتا ہوں میں ایک مدت سے سوچتا ہوں نہ جانے کب تک بریدہ بازو سلکتے سہرہ کے جسم و جان پر وفا کے قصے رقم کریں گے میں ایک مدت سے سوچتا ہوں نہ جانے کب تک بریدہ بازو سلکتے سہرہ کے جسم و جان پر وفا کے قصے رقم کریں گے نہ جانے کب تک بریدہ بازو وفا کے قصے رقم کریں گے نہ جانے کبھی غم سکینہ کو کم کریں گے میں ایک مدت سے سوچتا ہوں نہ جانے کب تک خود اپنے بالوں سے مو چھپائے گی بنت زہرہ میں ایک مدت سے سوچتا ہوں نہ جانے کب تک خود اپنے بالوں سے مو چھپائے گی بنت دہرا نہ جانے کب اس کے بازوں سے رسن کھلے گی رہے گی آخر خموش کب تک وقارِ حرف و نوہ کی بیٹی خداِ سوت و صدا کی بیٹی مرتضہ کی بیٹی مگر خموشی کے اس طرف سے جو علم و عرفان بولتا ہے مگر خموشی کے اس طرف سے جو علم و عرفان بولتا ہے یہ کس کا ویدان بولتا ہے سنا پہ قرآن بولتا ہے سرِ مقدس یہ کہہ رہا ہے کہ عام حق کا پیام ہوگا بری دبازو بتا رہے ہیں خداِ تشنہ لبی کے ہاتھوں میں جام ہوگا نہ قیبِ صبرِ حسین زینب کو بولنے دو نہ تیغ و خنجر کو سر چھپانے کی جاملے گی نہ پھر یہ دربارِ شام ہوگا تو اثر بھائی میں تو یہی کہتا ہوں کہ جب تک اہلِ بیت کے چاہنے والے ان سے عقیدت رکھنے والے موجود ہیں یہ مشن یاری رہے گا اور یہ مشن ان تمام طاقتوں کے خلاف لڑتا رہے گا جو باطل طاقتیں ہیں جنہوں نے حق کی مخالفت کی ہے اور جنہوں نے دیشت کا اور نفرت کا ماحول پیدا کیا ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ یہ تھے ڈاکٹر تاریخ کمر ایک بہترین کلام سے نواز رہے تھے خدا کی قسم یہی حقانیت کا صدقہ ہے یہی حسین کا صدقہ ہے کہ آج وہ باطل طاقتیں جو ایک ساتھ ایک پلیٹ فارم پر ہیں تو چاہیے یہ کہ حق بھی ایک ہی پلیٹ فارم سے بولے تاکہ ہر دنیا میں ہر انسان بولنے لگے لبائی کا یا حسین لبائی کا یا حسین لبائی کا یا حسین آج روزہ آشورہ ہے اور ہم سب حضرت امام حسین علیہ السلام کا غم منا رہے ہیں آقا حسین کو کربلا کے میدان میں تیل دن کا بھوکا اور پیاسہ شہید کر دیا گیا اور یہ ظلم کی ابتداء اسی وقت ہو گئی تھی جب رسول اللہ اس دنیا سے گئے تھے اور بی بی فاطمہ زہرہ کے گھر کے دروازے کو جلایا گیا تھا اور یہ وہی آئیب تھی کہ جو کربلا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے اوپر ظلم کے شکل میں نمودار ہوئے آج ہم اور آپ امام حسین کا ماتم کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن مظلوم کے حمایت کا دن ہے اور ہر ظالم کے اوپر لانت کا دن ناظرین یہ تھے مولانا میسن زہدی صاحب جنہوں نے اس یوم آشورہ کو جو پیغام دیا ہے یقینا یہ پروگرام پوری دنیا تک جائے گا ہر اس انسان کے لیے جو اپنے دل میں انسانیت کا دھڑکتا ہوا دل رکھتا ہے خدا کی قسم یوم آشورہ صرف لفظ کافی ہے کہ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جب کوئی کہتا ہے کہ آج روم آشورہ ہے تو ہماری آنکھیں خود بخود اشکبار ہو جاتی ہیں وہ کیسے یزیدی تھے جنہوں نے حسین پر ترس نہ کھایا چھ ماہ کے بچے کو لے کر صرف پانی کی سوال کیا تھا لیکن ادھر سے تین بال کا دیر چلا انسانیت شرمندہ تھی حسین نے وہ پیغام پوری دنیا کو پہنچایا کہ اگر انسانیت کا دل رکھتے ہو پیندہ باد ہے میرے گھر سیاخہ میرے آ جا رہا ہے میرے گھر سیاخہ میرے آ جا رہا ہے تڑپ جاتا ہے سوچ کر قلب مزتر تڑپ جاتا ہے سوچ کر قلب مزتر بنا تازیا کیا لگے گا میرا گھر تڑپ جاتا ہے سوچ کر قلب مزتر تا قسمت سے مجھ کو یہی ایک شکوا میرے گھر سیاخہ میرے آ جا رہا ہے میرے گھر سیاخہ میرے آ جا رہا ہے خدا سی نے پھیلا دیا اپنا دامن او جالوں نے ٹھگرا دیا میرا آنگن خدا سی نے پھیلا دیا اپنا دامن جہ دھر دیکھتا ہوں ادھر ہے اندھیرا میرے گھر سیاخہ میرا جا رہا ہے میرے گھر سیاخہ میرا جا رہا ہے گئی رونقے سب کھنڈر ہو گئے گھر گئی رونقے سب کھنڈر ہو گئے گھر جھونا ہو گئے خوب صورت سے منظر گئی رونقے سب کھنڈر ہو گئے گھر نظر سے گری جا رہی ہے یہ دنیا میرے گھر سیاخہ میرا جا رہا ہے جہاں فرش مجلس بچھایا گیا تھا پھلوں تازیوں کو سجایا گیا تھا جہاں فرش مجلس بچھایا گیا تھا وہاں کچھ نہیں خون دل کے علاوہ میرے گھر سیاخہ میرا جا رہا ہے میرے گھر سیاخہ میرا جا رہا ہے علم کو بڑھا کر ہوئی بے قراری اب اس گھر کے جولے کی آتی ہے باری علم کو بڑھا کر ہوئی بے قراری جو گھجری ہے دل پر کسی نے نہ پچھا میرے گھر سے آخہ میرا جا رہا ہے میرے گھر سے آخہ میرا جا رہا ہے بہارے چمن ہوتی جاتی ہے رکسہ ہر ایک دل میں بڑھتی ہی جاتی ہے رکسہ بہارے چمن ہوتی جاتی ہے رکسہ زبانوں پہ سب کی ہے جاری یہ نوحہ میرے گھر سے آخہ میرا جا رہا ہے علم کی بدولت تھی ایسی فضائیں علم کی بدولت تھی ایسی فضائیں ہمارے ساتھ ایک بہت عظیم ترین شخصیت جو کہ دہلی سے آئیں جناب عبد الرحمن صاحب ان کے تاثرات اس جلوس کو لے کر آئیں حسینیت کے پیغام کو لے کر آئیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں امان حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے ہیں دیکھئے میں ہی کیا پوری دنیا جانتی ہے اور سمجھتی ہے کہ امام حسین کی شہادت کا کیا مطلب تھا میں آج سے پہلے کبھی لکھنو کا محرم کے موقع پر لکھنو نہیں آیا تو اس مرتبہ اپنے دوست شکیل حسین شمسی صاحب کی دعوت پر لکھنو آیا کہ یہاں دیکھوں کس طرح سے عزاداری ہوتی ہے کس طرح یہاں غم حسین بنایا جاتا ہے کیونکہ غم حسین میں تو پوری دنیا شریک ہے اس میں نہ تو شیعہ اور سنی کی تمیز ہے نہ ہندو مسلمان کی تمیز ہے جو بھی لوگ امام حسین کی شہادت کے مرتبے کو سمجھتے ہیں اس کی وجوہات کو سمجھتے ہیں اس کے مقاصد اور اس کے نتائج کو سمجھتے ہیں وہ حضرت امام حسین کی شہادت کا غم باقاعدہ طور پر مون کرتے ہیں اس کا ماتم کرتے ہیں عزاداری کرتے ہیں اور یہاں لکھنو آ کر تو محرم دیکھ کر بہت سی نئی چیزوں کا بھی علم ہوا اور یہ یہاں کے شیعہ حضرات کا جو جذبہ ہے جو حسینی جذبہ میں اس کو کہوں گا حیدری جذبہ میں اس کو کہوں گا اس کا مواصل دوسرا میں نے اندوستان میں کہیں نہیں دیکھا ایران میں البتہ ضرور دیکھا لیکن یہاں لوگوں کا جذبہ حسین جو ہے محبت حسین جو ہے اس کا بیان کرنے کے لئے میرے الپاس الفاظ نہیں ہیں بہت بہت شکریہ ناظرین آج یوم آشورہ ہے اور یہ اتفاق کہ جس دن امام آلی مقام نے اپنے بھرے گھر کو قربان کیا اس دن بھی یوم جمعہ تھا آج یوم جمعہ بھی ہے اس مناسبت سے عصر آشور قریب آنے کو ہے اور ہم اس وقت موجود ہیں شہر ازال لکھنو میں کربلا تالکٹورے میں ذرا غور کریں ناظرین کہ آپ کے اگر ازہان کربلا کی طرف جانا چاہتے ہیں تو آئیے اس کربلا میں بیٹھیں اور امام کے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کریں جن کے پیاس جن کے لبوں پر الاتش کی صدائیں تھیں ہاں امام کے ساتھ ایک چھے ماہ کا بچہ بھی تھا جس کو علی غزغر کہتے ہیں یہ ایک ایسی قربانی تھی کہ عالم اسلام میں نہ تو اس سے پہلے ایسی قربانی دیکھی گئی اور نہ کبھی دیکھی جائے گی امام حسین نے اپنی جو نظیر پیش کی ہے تا قیامت ایسی نظیر نہیں ملے گی ہاں ناظرین اکرام ہم کوشش کریں میں نے کوشش کی کہ ان تمام افراد سے آپ کو روبرو کرایا جائے جو اس جلوسہائے مقدس میں آپ کے ساتھ شریک تھے خدیجہ ٹی وی کی سپیشل ٹرانسمیشن کے ذریعے ہم اس وقت موجود ہیں تالکٹورے کی کربلا میں اور یہاں پر درزوق جو مجمع ہے جو محبت امام حسین کی لے کر دلوں میں آنکھوں میں عشق لے کر لبوں پر صدائے لبے کے یا حسین کے نعرے بلند کر رہی ہے ناظرین ہم امام حسین کو خراج عقیدت کس انداز میں پیش کر سکتے ہیں ہاں بس اتنا کہہ سکتے ہیں اے شہزادی سکینہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے ان چند آنسووں کے اگر میں کاش کربلے میں ہوتا اے لوگوں دکھو یہاں پر سمام لوگ جس بات کو اس نعرے کے ساتھ بلند کر رہے ہیں اے شہزادی سکینہ کاش ہم کربلا میں ہوتے تو آپ کے بابا کی نصرت کرتے اے شہزادی ہمارے پاس کچھ نہیں ہے سوائے اس کے چند خطرے آنسووں کے نظرانہ آہاں ناظرین اکرام امام حسین نے تا قیامت انسانیت کو ایسا پیغام پہنچایا ہے کہ تا قیامت اگر انسانیت کو فروغ دینا ہے تو حسینیت کو زندہ بات کہنا پڑے گا حسینیت کو پہندہ بات کہنا پڑے گا ناظرین اکرام امید کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کے ذریعے حسینیت کو جانیں گے پہچانیں گے اور سمجھیں گے ہم ان تمام افراد سے بیرو برو ہیں جو ہمارے مسلک سے نہیں ہیں یعنی وہ چاہے غیر مسلم ہوں یا غیر شیعہ ہوں ان کو سوچنا چاہیے کہ حسین نے کس طرح سے پیغام پہنچایا کربلا کا پیغام انسانیت کا پیغام ہے کربلا کا پیغام حسینیت کا پیغام ہے کربلا کا پیغام محبتوں کا پیغام ہے یہی حسین چاہتے تھے کہ پوری دنیا میں ظلم تشدد مٹ جائے ظلمت کا خاتمہ ہو جائے ہاں عزیزان گرامی یہی موقع تھا کہ آج روز آشورہ ہونے جا رہی ہے وہ حسین کا ہمگام ایک کے بعد ایک شہید ہوتا رہا لیکن وہ وقت بھی آیا جب ہمارا اور آپ کا امام یکو تنہا ایک صدا بلند کر رہے حل من ناصرین انسرنا حل من مغیسن یغیسنا ہاں ازادارو بس ایک چھے ماہ کے بچے نے لبیک کہا اور امام اس بچے کو لے کر فوجی علیہ اشکیہ میں پہنچے کس انداز میں ادھر سے پانی ملا نہیں پانی تو نہیں ملا لیکن تین بھال کا تیر چلا علی ازغر باپ کے ہاتھوں پر منخلب ہو گیا ہاں ازادارو یہ وہ قربانی تھی کہ تا قیامت اگر کسی انسان کو علی ازغر کی قربانی پیش کی جائے تو انسانیت فروغ پا جائے گی ناظرین اکرام امید کرتے ہیں کہ آپ اس پروگرام کے ذریعے حسینیت کو پہچانیں گے حسینیت کے جذبے کو سلام کریں گے اور لبوں پہ ضرور آپ کی آئے گا لبے کے یا حسین لبے کے یا حسین لبے کے یا حسین ناظرین اکرام ہمیں اور ہماری ٹیم کو اس دعا کے ساتھ اجازت دیجئے کہ ہم کسی اور مرحلے کے ساتھ کسی اور پیغامِ آشورہ کے ساتھ آپ سے رو برو ہوں گے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی